ہالو ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب ہی لوگ امیت کرتی ہوں کہ بہت ہی اچھی ہوئیں گے اور میرے یوٹیوب چینل کسیس ویلاغ ریال لائف میں آپ لوگوں کا سواگت کرتی ہوں اور پلیس اگر میرے چینل پر ابھی آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے فیملی دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے گا زیادہ سے زیادہ پلیس تو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں مطلب اسی دن کا ہے تو میں سام کو بلینکیٹ دھو رہی تھی تو ابھی سام کے چھے بج رہے ہیں اور دھوتے دھوتے مجھے قریب ایک گھنٹہ لگی گیا تھا تو رات ہی ہو گئی تھی تو اس طرح سے میں دھو لیتی ہوں اور اسا ویڈیو ڈال لیں میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہوں میں کیونکہ آج بہت سارے کام تھے میرے پاس تو میں ویڈیو نہیں ہوں صرف میرے پاس پوری وہ مطلب میں نے بنا کر رکھ لی تھی صرف میں نے وائس اوبر نہیں کر پائی تھی اس کارن سے تو تھوڑے جروری کا اور اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہوں کیونکہ ابھی مجھے جوپ پہ جانا پڑ رہا ہے دو تین دن سے ہزبین کی جگہ پر کیونکہ وہ ابھی ان کی تحویہ ٹھیک نہیں ہے نا اس کے کارن تو مجھے جانا پڑتا ہے تو ابھی مطلب کھول کر اور آ گئی تھی اور اس کے بعد میں یہ بلینکیٹ دھو رہی تھی تو میں نے سوچا جلدی سے ایک گھنٹے میں دھول دیتی ہوں پھر اس کے بعد میں پھر سے چلے جاؤں گی تو میں ٹائم لے کر آ جاتی ہوں ڈاکٹر صاحب سے تو بس تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں وہ اور بس میں یہی بولنا چاہتی تھی کہ رکھے رکھے نا ڈسٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ میں بہت اچھے سے کیار کر کے رکھتی ہوں ان کو کیونکہ جب گرمی آ جاتی ہے نا تو میں اچھے سے ان کو دھول کر پھر اس کے بعد رکھ دیتی ہوں تو دھول لیتی ہوں کیونکہ مجھے بلکل چین نہیں آتا ہے جب تک میں کوئی بھی کپڑ اچھے سے دھول کر پھر اسے یوچ کرتی ہوں تو ایسا تو سبھی لوگ کرتے ہوں گے پر میں اپنا بتا رہی ہوں تو اسی طرح سے میں اور یہ کم بلنا دو جن پر ہوتا ہے پر میں اکیلے ہی کرتی ہوں کرا لیتے ہیں کبھی کبھی مطلب جب پکڑوانے کی ضرورت رہتی ہے نا تب میں اس بین کو بلا لیتی ہوں پر ابھی ان کی بھی امت نہیں تھی اس وجہ سے اور ایک بات اور انہوں نے آج تھوڑا سا تھوڑا بہت کھانا کھایا تو تھوڑی سی تسلی مل گئی ہے کیونکہ تھوڑا سا کھائے ہیں تو اب دیکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا صدار آ رہا ہے پھر بھی وہ مطلب اچانک پھر سے تیز ہونے لگتا ہے سیردرد ان کا اور پھر اچانک سے کم ہو جاتا ہے بس یہی پرابلم چل رہی ہے تھوڑا اور میں نے ابھی جو ویڈیو ڈالی ہیں اپنے مطلب سسرالوانوں کے بارے میں بتایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں مطلب میں اپنے گھر کا مطلب اس لیے بھی بتا رہی ہوں کیونکہ ابھی تک تو میں نے نہیں بتایا تھا جس کے ساتھ جیسا ہو رہا ہے تو میں تو بتاؤں گی مجھے کوئی آپتی نہیں ہے اور اب تو میں جب تک میرے ساتھ ایسا ہوا ہے مجھے بلکل مطلب ہے حجم نہیں ہو رہی ہے جواد کی میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے میں جب تک ان بدلہ نہیں لے لوں گی نہ جب تک ان مجھے چین نہیں آئے گا تو میں تو بتاؤں گی ہی آپ لوگوں کو برا تو لگتا ہوگا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی بہو اتنی زیادہ برائی بتا رہی ہے اپنے سسرال کے بارے میں تو کیوں نہ بتاؤں بھئی جیسا میرے ساتھ میرے اگر حساب سے کوئی دس سال کٹ کے بتا دے تو میں اس کی جندگی گلامی کر دوں گی کیونکہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ بہت برائی بتاتی ہے تو اس حساب سے رہتے بھی ہیں تو اس نظر یہ سے سوچنا بھی پڑتا ہے گا کہ یہاں کے تو بیسے بہت مجھے بہت کچھ سکھاتے تھے پر میں نے نہیں سیکھا ہے کہ جس کے ساتھ جیسا جو کرتا ہے بیسا کروں پر میں نے پھر بھی نہیں سیکھا تو جیسا چلتا آرہا تھا میں سے چلا رہی تھی میرے ہزبن تھوڑا اچھے ہیں اسی وجہ سے میں رہ رہی ہوں نہیں تو اگر یہ بھی اسی ٹائپ میں ہوتے تو پھر مسکل ہو جاتا رہنا تو بس اسی لئے میں بتاتی ہوں پلیس آپ لوگ تھوڑا سا سمجھئے اور میرے نظر یہ سے دیکھیں تو آپ لوگ سمجھنے کی کوسس کریں اور دیکھ کر ہی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیسی ہوں کیسی نہیں ہوں ایسا تو نہیں ہوں کہ میں ہمیسا بتاتی رہی ہم جیسا ہو رہا ہے تو میں تو بتاؤنے کی چکر میں نے آدھی سی انرجی خراب ہو جاتی بہت زیادہ بہت بھاری ہوتا ہے تو میں نے ابھی نائٹ میں دھوکے رکھ دیا ہے اب اس صبح تک اچھے سے پانی نکل جائے گا تو میں اس صبح اسے ڈال دوں گی پلنگ پہ رکھ دیا ہے دیکھ رہوں گی بسے زیادہ گندے نہیں رہتے ہیں پر ڈسٹ ہو جاتی ہے تو اس کارن سے میں نے بلینکٹ دھو دیتی ہوں کیونکہ میں باہر بیٹھی ہوئی ہوں آپ لوگوں کو اندھیلہ لگ رہا ہوگا تو بس ابھی ہلکی ہلکی ٹھنڈ محسوس ہونے لگی ہے اس کے کارن میں کمبن ابھی سے دھونا سٹارٹ کر دی ہوں کیونکہ دو کمبن ہیں بلینکٹ بہت بھاری ہوتے ہیں تو تھوڑا آرام آرام سے دھوتے جاؤں گی جب تک تھوڑا ٹھنڈ بڑھے گی تو بس ابھی سے دھونا سٹارٹ کر دیا کیونکہ اندھر ٹی بھی چل رہی ہے اور کارتک بھی بیٹھا ہے موبائل لے کے تو اس میں آواز آ جاتی ہے تو پھر دکھت بجاتی ہے اس کارن سے تھوڑا سا بہر بیٹھ گئی بس بہت تھک گئی ایک کمبن کو دھونے رات بھر میں ہلکا ہو جائے گا تو پھر تار میں ڈالنے میں کوئی دکھت نہیں ہوگی پر ہو جائے گا دیکھتے ہیں سوک جائے گا اور تو چلیے باقی کے کام کرتے ہیں اندر چل کے پہلے تھوڑی سی چائے پییں گے پھر آپ لوگوں سے اور باتیں کروں گی تو میں نے دھال بنائی ہے اور روٹیاں بنائی ہیں اور یہ سووے کا تھوڑا سا دلیا رکھا ہوا تھا تو وہ اور یہ دھالی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے دو روٹیاں دیتی میں نے دھال میں بھی پھولا کر مطلب اس میں گلا کر دی تھی تو بس تھوڑا سا ہی کھایا بھانکی رکھ دیئے ہیں تو ملہم جرہ جرہ سا ہی کھا رہے ہیں پر کھا رہے ہیں تھوڑا سا ہی کھایا ہیں اور ہلکا ہلکا تو بس اب یہ میں اپلین یہ نکال رہی ہوں اور دلیا کارتک کھا لے گا کارتک کو بھی بہت پسند ہے تو بس اسی طرح سے ابھی تھوڑا بہت دے رہی ہوں ہلکا فلکا بنا کر تو میں نے پتلی دال بنائی ہے اور بینا بطلب بگھاری نہیں اس کو صرف والی ہوئی ہے نمک اور ہلدی ڈال کے تو اس سے تھوڑا سا کھا لی ہے تو وہی میں بھی کھا لوں گی میں نے بھی کچھ ایسٹریس میں کچھ نہیں کیا تو بس من نہیں لگتا ہے کچھ بھی چیز اچھے نہ بنانے کو نہ کھانے کو تو بس اتنا ایسے ہی کھا لوں گی میں تو پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے کھانے میں بھی کھاتے تو الٹی ہی کر رہے ہیں ابھی بھی تھوڑا ٹھیک ہو جاتے ہیں پر پھر بھی دکت ہی ہے اور میں ویڈیو کا یہی پہ انڈ کر رہی ہوں یہی تحت میراج کا ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا پلیز پسند آئے تو ایک لائک جرور کر دیجئے گا مجھے بھی سپورٹ کیجئے گا اور میرے چینل پر نئے آئے تو سبسکرائب کر لیجئے گا ہم ملیں گے کسی اچھی سے ویڈیو کے ساتھ تینکیو